اپنے من اور دماغ میں کیول اچھے وچاروں کو ہی جگہ دو جو کی آپ کو خوشی دے برے وچاروں کو دل و دماغ سے نکال دو اور سکارات مکتہ کی انوکھی شکتی کو پہچانو اس شکتی کے بارے میں ہم آج کے اس ویڈیو میں کہانیوں کے مادھیم سے جانیں گے تو بینا دیر کیے چلیے ان کہانیوں کی شروعات کرتے ہیں پہلی کہانی کناڑا کی راجدھانی اور ٹاوا کے پشچم بھاگ میں دو دوست رہتے تھے جن کا نام جان اور ڈیویڈ تھا دونوں نے اپنا جیون کو بہتر طریقے سے جینے کے لیے بزنس کرنے کو سوچا دونوں نے کافی سوچ وچار کر اور اپنے اوپر بھروسہ کر کے پچاس ہزار لگا کر کپڑے کا ویاپار شروع کیا جیسا کی پرتییک ویاپار میں شروع میں زیادہ لاب نہیں ہوتا ہے دونوں کو کچھ خاص لاب نہیں ہو رہا تھا قریب چھ مہینے گزر گئے بہت زیادہ منافع نہیں ہونے کے کارن دونوں نراشہ ہونے لگا آس پاس کے کئی ویاکتی بولنے لگے کہ کپڑے کا ویاپار ٹھیک سے نہیں چلے گا اگر تم لوگ دوسرا ویاپار کرتے تو شاید زیادہ ترقی مل پاتی پرنتو ڈیویڈ اس نے جس بھروسے کے ساتھ ویاپار شروع کیا تھا وہ اپنے بھروسے پر کھرا نہیں اتر پائے انہیں لگا کہ لوگ سچ ہی کہتے ہیں اگر ہم دوسرا بزنس کرتے تو شاید ہم کو بہتر منافع ہو پاتا اس کارن اس نے اپنے دکان میں محنت کرنا چھوڑ دیا وہ پریشان رہنے لگا اور اپنے دکان پر ہی بیٹھ کر گراہک کے آنے کا انتظار کرتا چونکہ آس پاس کے لوگوں کو اس کے دکان کے بارے میں جانکاری نہیں تھی تو لوگ اس کے دکان میں نہیں آتے تھے اس کارن دھیرے دھیرے پانچ سال بیٹھ گیا اور اس کا دکان پوری طرح سے بند ہو گیا اب اسے اپنا گھر چلانے کے لیے بھی دوسرے کے گھر جا کر کام کرنا پڑتا دوسری اور جان نے اپنے ویپار کو نکاراتمک طریقے سے نہ دیکھتے ہوئے اور ساتھ ہی دوسرے کے باتوں کو نظرانداج کرتے ہوئے اپنے اوپر بھروسہ رکھ کر اپنے ویپار میں محنت کرنا شروع کیا انہوں نے دھیرے دھیرے مارکٹ بنانا شروع کر دیا چونکہ شروع میں آس پاس کے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے اسی لیے وہ کپڑے لے کر اگل بگل کے بستیوں میں جا کر کپڑے بیچنے لگے جہاں کہیں بھی کوئی شبھ اوصر ہوتا وہاں جا کر وہ کپڑے بیچتا میلا، ہٹیا، پوجہ کے اوصر میں جا کر بھی کپڑے بیچنے لگے اس پرکار اس کی ترقی ہونے لگی دھیرے دھیرے اس کا ویپار بڑھنے لگا لوگ اس سے کپڑے لینے کے لیے دکان تک آنے لگے جان نے پانچ سال میں کافی ترقی کر لی اس نے آس پاس کی بستی میں جہاں بھی جا کر کپڑا بیچا وہاں پر اس کے کافی پہچان بن گئے جب اس کا ویپار کافی بڑھ گیا تو اس نے اپنے دکان میں کئی کرمچاری لگا دیئے اور اس پرکار کا ایک بڑا ویپاری بن گیا دھیرے دھیرے اس کے پاس اپنی موٹر سائیکل، کار اور گھر بھی ہو گیا پانچ سال گزر جانے کے بعد ایک دن اچانک اپنے دوست ڈیبٹ کی یاد آتا ہے اور وہاں ملنے کے لیے اس کے دکان کے پاس جا پہنچا جب وہاں دکان کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ اس کا دکان بند پڑا ہے اور وہاں پر ایک پرانی سی مکان جو پہلے ڈیویڈ کا ہوا کرتا تھا اسی پرکار سے پڑا ہوا ہے اس نے آس پاس لوگوں سے ڈیویڈ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ڈیویڈ کسی دوسرے کے گھر کام کرنے گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں آ جائے گا کچھ دیر بعد وہاں پر اس کا دوست آتا ہے جان نے ڈیویڈ کو ترنت پہچان لیا کہ یہ میرا دوست ہے ان کا رہن سہن کپڑا بلکل مزدور کے جیسا دکھ رہا تھا لیکن ڈیویڈ جان کو نہیں پہچان پاتا ہے کیونکہ جان کافی بدل چکا تھا وہاں چھے ڈریس میں کوٹ پینٹ پہنے ہوئے کار سے آیا تھا تب جان نے ڈیویڈ کو کہا کہ میں تمہارا دوست جائین ہوں دونوں ایک دوسرے کی ستھیتی کو دیکھ کر کافی آشچر رچکت ہوئے ڈیویڈ نے جان سے پوچھا کہ تم نے اتنی ترقی کیسے کر لی تب انہوں نے بتایا کہ میں نے جو پونجی لگائی تھی شروع میں تو ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور دھیرے دھیرے گانو گھر آس پاس کے میلوں میں گھر گھر جا کر کپڑے بیچے اور دھیرے دھیرے اس پرکار سے مجھے ترقی ملی لیکن تمہارے دکان کا کیا ہوا تب ڈیویڈ نے کہا کہ چھ مہینے تک لاب نہیں ہونے پر مجھے چنتہ ہونے لگی کہ میری بزنس چل پائے گی یا نہیں آس پاس کے لوگوں نے مجھے بھڑکا دیا کہ اگر تُو پچاس ہزار لگا کر دوسرا بزنس کرتا تو شاید تمہیں زیادہ ترقی مل پاتی اور میں نے اس سے نکاراتمک بھاو سے سوچ کر اپنے ویاپار پر محنت کرنا چھوڑ دیا تب جان اسے سمجھاتا ہے کہ جب تم نے اپنے بھروسے پر اپنا ویاپار شروع کیا تو تم دوسروں کے بات میں کیسے آگئے زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے خود پر بھروسہ کر کے محنت کرنا پڑتا ہے اگر تم بھروسہ کھو دیتے ہو تو تمہیں کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی ڈیویڈ کہتا ہے مجھے ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے خود پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا اگر میں خود پر بھروسہ رکھا ہوتا اور محنت کرتا تو شاید مجھے ترقی مل سکتی تھی جو تُو نے کر دکھایا یہاں پر جب ڈیویڈ نے اپنے کام کے اوپر سے بھروسہ ہٹا دیا اور دوسرے کے باتوں میں آ گیا تو اسے سچ میں لگنے لگا کہ اب میری دکان نہیں چلے گی یہی نکاراتمک وچار کے کارن اس نے دکان پر محنت کرنا بند کر دیا اور دھیرے دھیرے اس کی ترقی ختم ہو گئی دوسری طرف جون نے بنا دوسرے کے اوپر دھیان دیئے اپنا بھروسہ بنائے رکھا اور محنت کی اور پرنام سکاراتمک نکل کر آئے اس کہانی سے سیک جیون میں اپنے اوپر کیے ہوئے بھروسے کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے دنیا میں ہزاروں طرح کے نکاراتمک وچار گھومتے رہتے ہیں کئی بار لوگ ہمیں نکاراتمک وچار دیتے ہیں جس سے کی ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور ہم محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اسی لیے اپنے جیون میں سفل ہونے کے لیے ہم کو اپنے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے نہ کی دوسرے کے باتوں میں آ کر اپنے بھروسے کو توڑنا چاہیے بھروسہ بنانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے لیکن بھروسہ ٹوٹنے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے ساتھ ہی اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ بھی ملتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کے اوپر بھروسہ کیا ہے تو اس بھروسے کو نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ اس بھروسے کو توڑنے کے بعد آپ اس کے اوپر اپنا بھروسہ کھو دیتے ہیں اور پھر آپ اسے نکاراتمک نظریے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور نکاراتمک نظریے کا پرینام ہمیشہ نکاراتمک ہی ہوتا ہے تو درشکو چلیے اب ہمارے دوسرے کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوسری کہانی سکاراتمک سوچ سے ملے گی جیت ایک جنگل میں بہت سارے بندر رہتے تھے جنگل کے پاس ہی ایک ندی تھی ندی بہت چوڑھی تھی اس ندی کو کیول ندی میں رہنے والے پرانی نے ہی اس پار کا نظارہ دیکھا ایک دن بندروں کا ایک بہت بدھا دل ندی کے کنارے اچھل کود کر رہا تھا تب ہی ندی میں سے مینڈھکو نے ان کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا تم میں سے کسی میں بھی اتنا دم نہیں کہ تم ایک بار بھی اس ندی کو پار کر کے ندی کے اس پار جا سکو تب ہی اسی ندی میں سے ایک مچھلی بولی کہ تم بھی کس کو چنوٹی دے رہے ہو بھلا یہ بندر کیسے ندی کو پار کر پائیں گے یہ صرف زمین اور پیڈھو پر ہی اچھل کود کر سکتے ہیں دونوں کی باتیں سن کر بندروں کا دل بہت کروڈھت ہوا اور ان کی چنوٹی کو سویکار کر لی اور بولے ہم سبھی کل اسی ندی کو پار کر کے دکھائیں گے مینڈھک بولا سبھی کیا تم میں سے کوئی ایک بھی تو ندی کو پار کر کے بتائے تمہارے لیے ندی پار کرنا ناممکن ہے سبھی اپنے اپنے گھر چلے گئے سبھی کو کل کا انتظار تھا بندروں کے من میں ہلچل ہو رہی تھی کہ کہیں کل ہم میں سے ایک نے بھی ندی پار نہیں کی تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی جنگل کے سبھی پرانی ہماری کھلی اٹھائیں گے اور آجیون ہماری پرجاتی کو ڈرپوک کہا جائے گا سبھی سو گئے اور صبح ہونے پر سبھی اس ندی کے پاس پہنچے اور ان کی چنوٹی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے انجیو پرانی بھی اپستھت ہوئے تھے بندر نے ادھر پیڈھا سے رسی باندھی اور اس رسی کا دوسرا سرہ منڈھک کو دے کر ندی کے اس پار والے پیڈھا سے بندھوائی جنگل کے سبھی بندروں نے ریس میں حصہ لیا اسی ریس میں دو بندروں نے بھی حصہ لیا جو پاس والے جنگل سے آئے تھے ان دونوں میں سے ایک بندر بہرا تھا کسی کی آواز سن نہیں سکتا کیول اشارہ یا شریر کے ہاؤ بھاؤ سے سمجھ جاتا تھا ریس آرمب ہوئی چاروں اور شور ہی شور تھا سبھی اس ندی کو دیکھ کر کہنے لگے اتنی چوڑ ہی ندی اور اس رسی کی سہائتہ سے پار کرنا ناممکن ہے ایسا ہی ہو رہا تھا بندر رسی پر چڑے کر کچھ دور جاتے اور ندی میں گر جاتے کچھ گرتے گرتے بچ جاتے اور رسی پر لٹک جاتے اور کچھ تو پیڈھ سے آگے ہی نہیں بڑھ دھتے تھے بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی کوئی ندی پار نہیں کر پا رہا تھا تبھی کافی بندروں نے تو ہار مان لی تھی بہت سارے تو گرنے کے بعد بھی کوشش کر رہے تھے ریس دیکھنے والے زور زور سے چلائے جا رہے تھے آرے یہ نہیں ہو سکتا یہ اسمبھو ہیں ایسا بار بار سننے سے بہت سارے بندروں نے ہار مان لی ان کے ناممکن کہنے پر انہوں نے اپنا منوبل توڑ ڈیج دیا لیکن انہی میں سے ایک بندر لگاتا رسی پر آگے بڑھتا جا رہا تھا کبھی رسی پر کھڑھا ہو کر چلتا تو کبھی گرنے سے بچ کر رسی پر لٹک کر نیرنتر آگے بڑھتا گیا اور اس نے آخر کار اسمبھو کارے کو سمبھو کر دکھایا اور سب ہی اس سے سفلتہ پرابت کرنے کا کارن پوچھنے لگے یہ تو ناممکن تھا ہم سب نے تو اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی ہار مان لی لیکن تم نے یہ سفلتہ کیسے پرابت کی لیکن وہ بندر کچھ نہیں بولتا چپ ہی کھڑھا رہتا تب ہی اس کے ساتھ والے بندر نے کہا ارے اس سے کیا پوچھ رہے ہو وہ تو بیچارہ بہراں ہیں پھر بھی اس نے بتایا کہ میں بہراں ہوں مجھے سنائی نہیں دیتا لیکن یہی بہراپن آج میری کا کارن ہے جب یہ سب ہی زور زور سے چلا رہے تھے تب ہی مجھے لگا کہ یہ سب ہی مجھ سے آشا کر رہے ہیں اور مجھے اتصاہت کر رہے ہیں کہ یہ تم کر سکتے ہو یہ ناممکن نہیں ہے تمہارے لیے یہ ممکن ہے تمہارے اندر سفلتا پانے کی کشمتا ہے اور انہی شبدوں نے مجھے سفلتا دلائی ہے دوستو اگر یہ بندر بھی ان سب ہی بندروں کی طرح ہوتا تو کیا یہ ندی پار کر سکتا تھا اس کی ایک کمزوری تھی لیکن وہ اس کے لیے بہت بڑا ہتھیار بنا سب ہی اس پر ہس کر بول رہے تھے کہ ان سب ہی بندروں سے تو ندی پار نہیں ہوئی اور یہ کیا کرے گا لیکن وہ بہراہ تھا جس کے کارن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب ہی میرا منوبل بڑا رہے ہیں وہ اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہوتا گیا آخر جنگ جیت ہی لی تو درش کو چلیے اب ہمارے تسری کہانی کی شروعات کرتے ہیں تسری کہانی پہاڑوں اور سمدر کے بیچ بسے ایک انوکھے چھوٹے سے شہر میں لیلی نام کی ایک یوہ مہیلا رہتی تھی وہ اپنی سنکرامک مسکان اور اٹھوٹ سکاراتمکتہ کے لیے دور دور تک جانی جاتی تھی اپنے جیون میں کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے باوجود لیلی ہمیشہ اچھے پکش کو دیکھنے اور جہاں بھی جاتی تھی سکاراتمکتہ پھیلانے کا ایک طریقہ ڈھونٹی تھی ایک دن شہر سے گزر رہے ایک اجنبی کی نظر لیلی پر پڑی اور وہ اس کے اجول ویوہار سے پربھاویت ہو گیا اتسکتا وش وہ اجنبی اس کے پاس آیا اور پوچھا اتنی نکاراتمکتہ سے بھری دنیا میں آپ اتنی سکاراتمک کیسے رہتی ہیں لیلی نے گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا یہ سب پریپریکشے کے بارے میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیون میرے سامنے کیا لاتا ہے میں برے کے بجائے اچھے پر دھیان کے اندرت کرنا چنتی ہوں ہر ستھیتی چاہے کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہو ایک سبک یا آشا کی کرن پردان کرتی ہے کافی مشکل اجنبی لیلی کی باتوں سے پربھاویت ہوا لیے کہا جو اس کے درشن کا اداہرن ہو لیلی نے سر ہلایا اور اپنے بچپن کی ایک کہانی سنانے لگی جب میں چھوٹی لڑکی تھی میں اپنی بائیک سے گر گئی اور میرے گھٹنے میں بری طرح سے کھرونچ آ گئی میں درد میں تھی اور میرے چہرے سے آنسو بہ رہے تھے میری ماں میری طرف دوڑی لیکن درد پر دھیان دینے کے بجائے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس پھول خوبصورتی سے کھل رہے تھے اس نے مجھے یاد دلائیا کہ چھوٹ کے کشنوں میں بھی سندرتہ ابھی بھی پائی جا سکتی ہے جب لیلی نے اپنے جیون کے ویبھن انوبھووں سے پرابت سبک اور گیان کو جوڑتے ہوئے اپنی کہانی جاری رکھی تو اجنبی ہنے دھیان سے سنا جب تک وہ سماپت ہوئی اجنبی آشا اور پریڑنا کی ایک نئی بھاونہ سے بھر گیا جیسے ہی اجنبی نے لیلی کو ودائی دی اور اپنی یاترہ جاری رکھی وہ اس ملاقات کے لیے آبھاری محسوس کرنے سے خود کو نہیں روک سکے انہوں نے محسوس کیا کہ سکارات مکتہ ایک ایسا وکلپ ہے جسے ہم ہر دن چنتے ہیں چاہے ہماری پرستتیاں کچھ بھی ہوں لیلی کی کہانی ایک شکتی شالی انوسمارک کے روپ میں کارے کرتی ہے کہ صحیح مانسکتہ اور درشتی کون کے ساتھ سب سے اندھیر ایک شن بھی وکاس اور طاقت کی اور لے جا سکتے ہیں اور اس لیے سکارات مکتہ پھیلانے اور جیون کے اتار چڑھاؤ کو سویکار کرنے کی لیلی کی وراثت جیویت رہی جس نے اس کے راستے میں آنے والے سب ہی لوگوں کے دلوں کو چھو لیا یہاں شہر نہ کیول اپنی پراکرتک سندرتہ کے لیے بلکہ لیلی دوارہ اپنے لوگوں میں پیدا کی گئی آشا اور آشاواد کی ستھائی بھاونا کے لیے بھی جانا جاتا ہے لیلی کی کہانی کا نیتک سپشٹ تھا چاہے جیون کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو سکارات مک وچاروں کو چننے اور چنوٹیوں کو شالینتہ اور ساحس کے ساتھ سویکار کرنے سے ایک پون اور آنند میں جیون جیا جا سکتا ہے لیلی کی کہانی اس دنیا میں پرکاش کی کرن کے روپ میں کام کرتی ہے جو کبھی کبھی اندھیرے سے گھری ہوئی محسوس ہوتی ہے ہر کسی کو یاد دلاتی ہے کہ ایک سکاراتمک درشتی کون واسطو میں عدبھت کام کر سکتا ہے تو درشکو چلیے اب ہمارے چوتھی کہانی کی شروعات کرتے ہیں چوتھی کہانی سنہرہ دھاگا ایک حلچل بھرے شہر کے بیچوں بیچ امیلیا نام کی ایک یووہ بون کر رہتی تھی امیلیا سب سے جٹھل اور سندر کپڑے بوننے میں اپنے اسادھارن کاشل کے لیے دور دور تک جانی جاتی تھی لیکن اپنی پرتبہ کے باوجود وہ اکثر جیون میں آنے والی چنوٹیوں سے خود کو ہارا ہوا اور نراش محسوس کرتی تھی ایک دن جب امیلیا اپنے کرگے کے پاس بیٹھی تھی اس کا مند سندے اور چنتہ سے گھرا ہوا تھا ایک بوڑھا آدمی اس کے دروازے پر دکھائی دیا اس کی آنکھیں جان سے چمک اٹھیں اور اس کی آواز پھولوں کی سگندھ لانے والی ہلکی ہوا کی طرح تھی اور بوڑھے ویقتی نے اپنا پریچے اوروں ایک بدھیمان غارشے کے روپ میں دیا جس نے ستی اور ارث کی کھوج میں دنیا کی یاترہ کی تھی اوروں امیلیا کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے گرم جوشی اور دیالوتا سے بھری آواز میں بات کی انہوں نے اس سے کہا کہ جیون ایک ٹیپیسٹری کی طرح ہے جو پرکاش اور اندھیرے دونوں دھاگوں خوشی اور دوہک سے بنا ہوا ہے انہوں نے سمجھایا کی کھموسی اور سنتوشٹی پانے کی کنجی سکاراتمک پہلوں پر دھیان کندرت کرنے میں نیہت ہے چاہے پرستھتیاں کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہو امیلیا نے دھیان سے سنا جب اوروں نے ان لوگوں کی کہانیاں ساجہ کی جنہوں نے پرتیت ہوتا ہے کہ درگم چنوٹیوں کا سامنا کیا تھا لیکن اپنے سکاراتمک وچاروں اور خود پر اٹوٹ وشواز کے مادھیم سے طاقت اور ساحس پایا تھا انہوں نے ایک یوہ لڑکی کے بارے میں بات کی جس نے اپنی درشتی کھو دی تھی لیکن اپنی کلپنا اور رچناتمکتہ کی شکتی سے دنیا کو ایک الگ طریقے سے دیکھنا سیکھ لیا تھا جیسے جیسے دن بیٹھتے گئے اور این اکثر امیلیا سے ملنے جاتا تھا اور اس کے ساتھ اپنا گیان اور مارگ درشن سانجھا کرتا تھا ان کی مدد سے امیلیا نے دنیا کو نئی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا اپنے راستے میں آنے والی بادھاؤں کے بجائے اس سندرتہ اور آشچریا پر دھیان کے اندرد کیا جو اسے گھیرے ہوئے تھی اس نے پایا کی جیون کے سب سے انمول کشن بھوتک دھن یا پرسدھ میں نہیں بلکہ ہسی دوستی اور پیار کی سرل خوشیوں میں پائے جاتے ہیں اوروں کے مارگ درشن سے امیلیا کی بنائی نے ایک نیا جیون پرابت کیا جو رنگوں اور پیٹرن سے بھری ہوئی تھی جو نرطی کرتی ہوئی اور روشنی میں جھل ملاتی ہوئی پرتیت ہوتی تھی دور دور سے لوگ اس کے کام کی پرشنسہ کرنے آئے ہر ٹکڑے میں پردرشت کاشل اور کلات مکتہ سے آشچرے چکت ہوئے ایک دن جب اوروں شہر چھوڑنے اور اپنی یاترہ جاری رکھنے کی تیاری کر رہا تھا اس نے امیلیا کو وہ ایک چھوٹا سا سنہرہ دھاگا دیا جو سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا انہوں نے اس سے کہا کہ یہ دھاگا سکاراتمک وچاروں کی شکتی اور اس کے دل کے بھیتر موجود طاقت کی یاد دلاتا ہے امیلیا نے اپنے ہاتھ میں سنہرہ دھاگا پکڑ رکھا تھا اس کی گرماہٹ اور اوڑجا کو محسوس کرتے ہوئے اس کے اندر ادیشش اور خوشی کی بھاونا بھر گئی وہ جانتی تھی کی چاہے سامنے کتنی بھی چنوٹیاں کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ سکاراتمکتہ کے سنہرے دھاگے کو پکڑ کر رکھے گی اور اسے ارث اور پورنتہ سے بھرے جیون کی اور لے جانے دے گی اور اس لیے امیلیا نے اپنی ٹیپیسٹری بھننا جاری رکھا پرتی ایک دھاگا اس کے انترتم وچاروں اور بھاوناوں کا پرتیبیمب تھا اور یدیپی آگے کا راستہ لمبا اور اتار چڑھاو سے بھرا تھا وہ ہلکے دل اور اپنے بھاگے کو آکار دینے کے لیے سکاراتمک وچاروں کی شکتی میں درڑ وشواس کے ساتھ چلی تو درش کو چلیے اب ہمارے پانچوی کہانی کی شروعات کرتے ہیں پانچوی کہانی سکاراتمک سوچ کی یاترہ ایک ہلچل بھرے شہر کے بیچوں بیچ الیکس نام کا ایک یوک رہتا تھا جس کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور وہ جیون میں کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا انہوں نے اپنے دن نراشہ میں نکاراتمک وچاروں اور آتم سندےہ میں ڈوبے ہوئے بٹائے ایک دن جب وہ پارک سے گزر رہا تھا اس کی نظر ایک پرانی کتابوں کی دکان پر پڑی جو اسے پکارتی ہوئی لگ رہی تھی ات سکتا وش وہ دکان میں داخل ہوا اور ایک بزرگ ویقتی نے دیالو آنکھوں سے اس کا سواگت کیا بوڑھے ویقتی نے اپنا پریچائے کتابوں کی دکان کے مالک مسٹر ویلسن کے روپ میں دیا الیکس کی پریشان منہستیتی کو بھاپتے ہوئے شری ویلسن نے اسے ایک کپ چائے اور چمنی کے پاس بیٹھنے کی پیشکش کی جیسے ہی وہ مون بیٹھے شری ویلسن نے اپنے سنگھرشوں کی کہانیاں سانجھا کرنا شروع کیا اور بتایا کی کیسے انہوں نے سکاراتمک سوچ کی شکتی سے ان پر کابو پایا شری ویلسن نے الیکس کو اپنے دماغ کو سکاراتمک ویچاروں سے بھرنے اور خود کو ایسے لوگوں کے ساتھ گھیرنے کے مہتو کے بارے میں بتایا جنہوں نے اس کا اتھان کیا انہوں نے سانجھا کیا کہ کیسے ہر جھٹکا وکاس کا ایک افسر تھا اور کیسے ہر ویپھلتا سپھلتا کی اور ایک قدم تھی شری ویلسن کے شبدوں سے پریردھ ہو کر الیکس نے آتمکھوج اور سکاراتمک سوچ کی آترہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے پرتی ایک دن کی شروعات کرتجنتہ کی پشٹی کے ساتھ کی اور اپنا دھیان ان چیزوں سے ہٹا دیا جن کے پاس کیا کمی تھی دھیرے دھیرے لیکن لگا تار الیکس کو جیون کے پرتی اپنے درشتی کون میں بدلاو دکھائی دینے لگا انہوں نے ایک ستھانی آشرہ اس تھل میں سویچھا سے کام کیا اپنے سے کم بھاگیشالی لوگوں کی مدد کی اور سمودائے کو واپس لوٹ آنے میں خوشی محسوس کی انہوں نے انشاک کو پورا کیا جنہیں انہوں نے لمبے سمیں سے تیاغ دیا تھا اور پینٹنگ کے لیے ایک پرتی بھا کی خوش کی جس سے انہیں شانتی اور سنتوشٹی ملی مہینے بیٹ گئے اور الیکس کی دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے بدل گئی انہیں ایک نئی نوکری ملی جو ان کے جنون اور پرتی بھا کے انوروپ تھی نئے دوست بنائے جنہوں نے ان کا اتھان کیا اور ان کا سمرتھن کیا اور سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ انہیں اپنے بھیتر ادہشے اور سنتوشٹی کی بھاونا ملی ایک دن جب الیکس اس پارک سے گزر رہا تھا جہاں یہ سب شروع ہوا تھا اس نے ایک یوک کو ایک بینچ پر بیٹھا دیکھا جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی اپنی یاترہ کو یاد کرتے ہوئے الیکس نے اس یوک سے سمپرک کیا اور سکاراتمک سوچ کے مادھیم سے وپریت پرستھتیوں پر کابو پانے کی اپنی کہانی ساجہ کی الیکس کی باتیں سنتے ہی اس یوک کی آنکھیں آشا سے چمک اٹھیں اور اس پل میں الیکس کو سکاراتمک سوچ کی سچی شکتی کا احساس ہوا نہ کیول اپنے جیون کو بدلنے کی کشمتہ بلکہ دوسروں کو پریریت کرنے اور ان کا اتھان کرنے کی کشمتہ جیسے ہی سورج پیڑوں کے پیچھے ڈوب گیا الیکس اور وہ یوک چپ چاپ بیٹھ گئے کہانیاں اور سپنے ساجہ کرتے ہوئے اس وشواس سے ایک جھوٹ ہوئے کہ جیون چاہے کتنا بھی اندھکار میں کیوں نہ لگے ایک سکاراتمک وچار آگے کے راستے کو روشن کرنے کی شکتی رکھتا ہے اور اس لیے سکاراتمک سوچ کی یاترہ جاری رہی آشا اور پریڑنا کی لہر دور دور تک پھیلی جس نے دل اور دماغ کو حد سے زیادہ چھو لیا اور انت میں الیکس کو پتا چلا کہ جیون کی سب سے بڑی اپلبدی منزل میں نہیں بلکہ سکاراتمک وچاروں اور انت سمبھاوناوں سے بھری یاترہ میں ہے تو درشہ کو چلیے اب ہمارے چھٹھی کہانی کی شروعات کرتے ہیں چھٹھی کہانی ایک بار کی بات ہے ایک بہت ہی دیعاوان آدمی تھا وہ ہر روز صبح گھر سے کام کے لیے نکلتے ہوئے کچھ لوگوں کی مدد کرتا تھا جیسے سب سے پہلے وہ ایک گھر کی بالکنی سے گرتے ہوئے پانی کو ویرث ہونے سے بچانے کے لیے وہاں ایک چھوٹے سے پودھے والا گملا رکھ دیتا ہے جس سے پانی اس پودھے پر گرے اس کے بعد وہ تھوڈھا اور آگے جاتا ہے وہاں ایک آدمی کا ٹھیلا ایک گڑھے میں فس جاتا ہے اس کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آتا تب وہاں آدمی اس کی مدد کرتا ہے اس کے بعد تھوڈھا اور آگے چلنے پر ایک بہت ہی گریب اللڈکی جو پرہنا چاہتی ہے وہاں پھوٹ پاٹ بیٹھ کر بھیک مانگتی ہے تاکہ کچھ پیسے اکٹھے ہو سکیں اور وہاں پرہائی کر سکیں وہاں آدمی اسے روز کچھ پیسے دیتا ہے ایک دن اس دوسرے آدمی نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ روز ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑھے گ اس سے کیول سمیں کی بربادی ہوگی تب وہ آدمی اس دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ اس سے مجھ کوئی فرق نہیں پڑھ دیتا اس سے آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑھے گا اور اس سے اس دنیا میں بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا کنٹو جو میں کرتا ہوں وہ میرا فرض ہے میں صرف اپنا فرض نبھا رہا ہوں اور فرض نبھانے میں سمیں کی بربادی نہیں ہوتی ایسا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایسا کرتے کرتے کچھ دن بیٹ جاتے ہیں پھر ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ وہ بالکنی کے نیچے رکھا ہوا پودھا بڑھا ہو گیا ہے پھر تھوڑھا آگے جا کر وہ ہر روز کی طرح اس ٹھیلے والے آدمی کی مدد کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ اور لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں پھر تھوڑھا اور آگے اس لڑھکی کو پیسے دینے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ لڑھکی وہاں نہیں ہے وہ اس کا وہیں انتظار کرتا ہے تھوڑھ ہی دیر بعد وہ لڑھکی ایک سکول کی یونی فارم پہن کر اس کے سامنے آتی ہے یہ سب دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے لیکن وہ دوسرا آدمی بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر اسے سمجھ آتا ہے کہ ایک آدمی نے کوشش کی تو کسی کا کتنا بھلا ہو گیا اسی طرح یدی اور لوگ بھی ایسا کرنے لگیں تو اس دیش کی پوری صورت ہی بدل سکتی ہے شکشہ اس کہانی سے یہ پریڑنا ملتی ہے کہ ہمیں نکاراتمک سوچ نہیں یہ کی ایک آکیلے آدمی کی کوشش سے کیا ہوگا دوستوں یدی ایک آدمی بھی کوشش کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے تو درشہ کو چلیے اب ہمارے ساتھوی کہانی کی شروعات کرتے ہیں ساتھوی کہانی پہاڑیوں اور ہرے بھرے جنگلوں کے بیچ بسے ایک انوکھے چھوٹے سے گاو میں کائی نام کا ایک یووہ لڑکا رہتا تھا کائی ہمیشہ جیون کے پرتی اپنے سکارات مک درشتی کون کے لیے جانے جاتے تھے چاہے ان کے سامنے کتنی بھی چنوٹی آؤں کیوں نہ آئی ہوں ان کی مسکان سنکرام تھی اور ان کے شبد آشا اور پروتساہن سے بھرے ہوئے تھے ایک دن گاؤں میں ایک بھائیانک توفان آیا جس نے ان کی فصلیں تباہ کر دیں اور گھر بھی نشٹ کر دیئے گرامین نراش تھے پرکرتی کی شکتیوں سے پراجت محسوس کر رہے تھے لیکن کائی اپنی سکارات ہے لیکن ہمیں امید نہیں کھونی چاہیے ہر چنوٹی کے ساتھ وکاس اور لچی لے پن کا افسر آتا ہے آئیے ہم ایک ساتھ آئیں ایک دوسرے کا سمرتھن کریں اور اپنے گاؤں کو پہلے سے کہیں ادھک مضبوط بنائیں کائی کے شبدوں سے پریر ہو کر گرامین نے تباہی سے اُبرنے کے لیے ہاتھ سے کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے نئی فصلے لگائیں اپنے گھروں کی مرمت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو مضبوط کیا کائی نے اتھک پریش رم کیا ادھارن کے طور پر نیتر کیا اور جہاں بھی گئے فان کو ایک مہتو پون موڑ کے روپ میں دیکھا ایک ایسا کشن جب وہ ایک ساتھ آئے تھے اور پہلے سے کہیں ادھک مضبوط ہو کر اُبرے تھے جیسے ہی کائی ایک کھلے ہوئے چیری بلوسم پیڑ کے نیچے بیٹھ کر پچھلے مہینوں کو یاد کر رہا تھا ایک بزرگ ویکتی اس کے پاس آیا یو آک آئی آدمی نے کہا اس کی آنکھیں کرتجنتہ سے بھر گئیں آپ کے سکار آتمک ویچاروں اور اٹھوٹ آشاواد نے ہمیں سب سے کٹھن سمیہ میں مارک درشن کیا ہے آپ نے ہمیں دکھایا ہے کہ جیون کتنا بھی کٹھن کیوں صرف ایک مانسکتہ نہیں بلکہ جیون جینے کا ایک طریقہ ہے ہر ستھتی میں اچھائی دیکھنے کا چناف کر کے انہوں نے نہ کول خود کا اتھان کیا بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ایسا کرنے کے لیے پریرد کیا اور اس پرکار کائی گام دور دور تک سکاراتمک وچار سب سے اندھ کارم سمی کو بھی بدلنے کی شکتی رکھتے ہیں آش پورن ہرد اور درد بھاونا کے ساتھ ہم اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی بادھا پر وجائے پا سکتے ہیں اور انت میں مضبوط اور سمجھدار بن کر اُبھر سکتے ہیں تو درشکو چلیے اب ہمارے آٹھوی کہانی کی شروعات کرتے ہیں آٹھوی کہانی بھی تر کا پرکاش ایک حلچل بھرے شہر کے مدھی میں اولیور نام کا ایک ویکتی رہتا تھا جو سادھارن جیون جیتا تھا انگینت چنوٹیوں اور اسفلتاؤں کا سامنا کرنے کے باوجود اولیور ہمیشہ سکاراتمک رہے اور ان کے چہرے پر ایک اجوال مسکان رہی ایک دن جب اولیور پارک میں گھوم رہا تھا اس نے بچوں کے ایک سموہ کو پتنگوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا ان کی ہنسی ہوا میں گونج اٹھی جس سے اولیور کا دل خوشی سے بھر گیا وہ جیون میں سکاراتمک چیزوں پر دھیان کے اندرت کرنا چنتا ہوں پرکاش کی ایک کرن ہمیشہ چمکنے کا انتظار کرتی ہے چھوٹی لڑکی حیران دکھی اور اس نے پوچھا لیکن جب سب کچھ غلط ہو رہا ہو تو آپ سکاراتمک کیسے رہتے ہیں اولیور نے ہستے ہوئے کہا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں ایک بار ایک چھوٹے سے گاؤ میں سیمول نام کا ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا وہ اپنی بدھی مت اور سکارات مکتہ کے لیے جانے جاتے تھے ایک دن گاؤ بھیانک سوکھے کی چپیٹ میں آگیا اور فصلیں سوک گئیں سیمول کو چھوڑ کر گرامیڑ نیراشہ سے بھر گئے انہوں نے سب ہی کو اکٹھا کیا اور کہا آئیے زمین میں گہرائی سے خودائی کریں کیونکہ سوکھی ستح کے نیچے پانی ہماری بھومی کو پوشن دینے کیلئے انتظار کر رہا ہے گرامیڑ نے سیمول کی سلاح کا پالن کیا اور زمین میں گہرائی تک خودائی کی انہیں آش چرے ہوا جب انہیں ایک چھپا ہوا جھرنا ملا جس نے زمین کی پیاس بجھائی اور گاؤں میں جیون واپس لا دیا پسلیں ایک بار پھر لہلا ہا اٹھیں اور گاؤں والوں نے خوشی منائی پولیور رکا اور سکاراتمک وچار ان بیجوں کی طرح ہیں جو جب ہمارے دماغ کے بگیچے میں لگائے جاتے ہیں تو آش کے سندر پھولوں میں کھلتے ہیں اور لچیلا پند سکاراتمکتہ کی شکتی کا احساس ہوتے ہی چھوٹی لڑکی کی آنکھیں سمجھ سے چمک اٹھیں اس نے آلیور کو اس کی بدھی مطہ کے لیے دھنیوات دیا اور پتنگ اڑانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے واپس بھاگی بچوں کو کھیلتے دیکھ آلیور مسکر آیا ان کی ہنسی سے پارک ایک بار پھر گونج اٹھا وہ جانتا تھا کہ جیون میں اس کے سامنے کتنی بھی چنوٹیاں کیوں نہ آئے وہ ہمیشہ اپنے بھیتر کے پرکاش پر دھیان کے اندرط کرنا چنے گا جو اسے ایک اجول کل کی اور مارک درشن کرے گا اور اس لیے وہ یکتی جو اپنے بھیتر پرکاش لے کر آیا اس نے اپنی اٹھوٹ سکار آتمکتہ سے اپنے آس کے لوگوں کو پریریت کرنا جاری رکھا یہ ثابت کرتے ہوئے کہ اندھیری راتوں میں بھی آشا کی ایک جھل ملا ہٹ بہتر بھوش کی راہ کو روشن کر سکتی ہے یاد رکھیں پری پاٹھک ہمیشہ اپنے بھیتر پرکاش کا پوشن کریں اور اسے سب ہی دیکھنے گاؤں میں دو دوست رہتے تھے دونوں گھنشت مطر تھے گرمیوں کے دن تھے دونوں گھر پر ہی رہتے تھے انہیں گاؤں میں کچھ بھی کام نہیں مل پا رہا تھا انہی دنوں میں ان دونوں نے شہر میں کچھ کام ڈھونڈ جانے کا سوچا کام ملنے پر وہی سیٹ ہو جائیں گے اور کچھ سمیہ شہر میں ہی کام کر کے پیسے کما کر گاؤں واپس آ جائیں گے دونوں نے جانے کے لیے اپنے ساتھ کچھ سامان لیا گھر سے دونوں ساتھ ہی نکل گئے انہیں پیدل ہی جانا پا ڈی ڈی چلتے اور پھر تھوڑھی دیر آرام کرنے لگتے زیادہ گرمی لگنے پر رک جاتے اور تھوڑھی گرمی کم ہوتے ہی پھر چلنے لگتے تھے وہ کھانے پینے کا جو سامان لے گئے تھے وہ راستے میں ہی ختم ہو گیا تھا وہ یہ کہتا کہ ہم لوگ واپس اپنے گاؤ چلے جاتے ہیں تو دوسرا کہتا کہ ہم واپس گئے تو لوگ ہمیں بے وکوپ سمجھیں گے ہم دونوں طرف سے بچ میں کھڑ ہیں شہر گئے تو کام ملے گا اور اگر گاؤ گئے تو وہ ہی دھککے ملیں شہر جانا ہی ٹھیک رہے گا لیکن اس دوست نے تو واپس گاؤ جانے کی زد ہی کر لی اور دونوں کا راستہ الگ ہو گیا ایک شہر کی اور تو ایک گاؤ کی اور گاؤ جانے والا رستے میں سوچتا ہے کہ اگر راستے میں پانی جو نہیں ملا تو پیاس سے مر ہی جائے گا اچھا ہوتا میرے ساتھ واپس گاؤ آ جاتا اور شہر جانے والا سوچتا کی کتنا بے وکوپ ہیں آدھا آ چکا تھا جتنا واپس چلتا اتنے میں تو شہر پہنچ جاتا اور اچھا کام مل جاتا تو اچھے پیسے کما لیتا گاؤ والا گاؤ میں آ کر پھر سے وہی دھکے کھانے لگا اور شہر والا شہر میں اچھی نوکری ملنے سے اچھے پیسے کمانے لگا وہ اپنی سوچ کے کارن آج شہر میں کام کر رہا تھا جب وہ پیسے کما کر واپس گاؤ آیا تو اس نے خود کے لیے ایک بہت بڑھا مکان بنایا جب اس کا دوست اس سے ملتا تو اسے بہت افسوس ہوتا تھا خاص میں بھی تمہارے ساتھ شہر چلا جاتا تو آج میں بھی تمہارے جیسا بن جاتا تھا اور گاؤں میں دھکے نہیں کھاتا تب ہی شہر والے دوست نے کہا میں نے اپنے آنے والے بھوشی کے بارے میں سوچا تھا اور میں نے جو سوچا تھا وہ آج مجھے مل گیا اب مجھ میں اور تم میں کافی انتر ہو گیا ہے یہ کے وال اسی دن کا راج ہے جس سے تم در کر واپس آ گئے تھے لیکن میں نے اپنا منوبل نہیں تُڈھا اور آج میں یہاں ہوں کہانی سے سکھ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہیں کہ ہمیں جیون میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے بلکہ ہمارے اندر جو نکاراتمک سوچ اپنا گھر کر بیٹھی ہیں اسے بھگا کر الویدہ کہو اور سکاراتمک سوچ کا اپنے جیون میں سواغت کرو کیونکہ یہ جو نکاراتمک سوچ ہیں یہ آپ کو کبھی آگے نہیں بدنے دے گی اور تمہارے سپنے کو کبھی پورا نہیں ہونے دے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بدھائے مو سبسکرائب